السلام علیکم فرنڈز and welcome back to my channel امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے آپ کو آج سامنے یہ مزدار سی کھیر نظر آرہی ہوگی جو بہت جھٹ پڑ اور منٹوں میں تیار ہونے والی ہے سب کو پتا ہے کہ رجب چل رہا ہے کونڈے ہوتے ہیں سب کے گھر تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو کھیر کی ریسپی بتا دی جائے بہت ہی آسان ہے تو آئیے جناب اور شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اور سب سے ضروری بات کیونکہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیو آئیکن پریش کر دیں تاکہ ساری ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کے پاس آج ہے شکریہ جناب تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح جی جناب تو آپ کو یہ ملک نظر آرہا ہوگا یہ میں نے چار کلو دودھ لے لیا تھا ٹھیک ہے آپ اپنے لحاظ سے جتنا لیں یہاں پہ میں چار کلو کی کونٹریٹی کے لحاظ سے آپ کو کھیر بتاؤں گی جی تو میں نے پتیلی کے اندر یہ دودھ ڈال دیا ہے آپ نے اس کو اتنا کھولانا ہے اتنا کھولانا ہے کہ پک پک کے جو ہے ایک کلو کم ہو جائے اور تین کلو رہ جائے یہاں پہ میں لوں گی لزیزہ کے باکسز یہ دیکھتے ہیں لزیزہ کی ڈبے والی سے بھی کھیر بناتی ہوں تو لزیزہ کے چار پاکٹ میں نے یہاں پہ لیے تھے ٹھیک ہے کیونکہ چار کلو دودھ تھا تو چار پکٹ اناف ہوتے ہیں کوئی اور آپ کو اس میں چینی ایکسٹرا چاول گرائنڈ کر کے کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت ہوتا ہے ہاں چینی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے ٹھیک ہے سارے پکٹ آپ نے ایڈ کر دینے اور آرام آرام سے مکس کرتے جانا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے بتانی ہے کہ یہ کھیر کیسی بنی ہے جی جناب تو یہاں پہ میں نے سارے پکٹ اٹ کر دی ہیں آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر ایک کھول آ جائے ٹھیک ہے جب ایک کھول آ جائے گا اس کے اندر تو پھر آپ نے اس کی سرونگ کر دینی ہے اور ہماری کھیر ہو گئی ہے تیار امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ